مجھے اس ویڈیو کے لیے امجد علی صاحب نے ریکویسٹ کیا تھا آپ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں بھارت میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش پاس ہوں گے بھارت میں آج لاہور میں کافی سردی ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے کہ مجھل جیکٹ پہنی پڑی ہے آج میرے پاس ایک بڑی کمال کی ویڈیو ہے اسلام علیکم صاحب کی اور یہ شاید اب تک یا آج تک ٹی وی پہ ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں ایک پورا پینل بیٹھا ہوئے اور ان سے بڑے تاب اور توڑ کی سنکر صاحب لات کر رہے تو یہ ایک کافی ویوز ہیں اس کے یوٹیوب کے اوپر بہرہ سے امجد علی صاحب ہیں جنہوں نے اس کے لیے ریکویسٹ کیا مجھے کسر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس کمال بے خوفی سے اصر صاحب اپنا مسلمانوں کا بھارتی مظلوم لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں تو میرے پاس یہ ویڈیو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹسی کس میں کیا ہے جو فرس سین کھلا ہے میرے سامنے اس میں تو لگ رہا جیسے ایک کسی بہت بڑے ظالم انسان کو یا مجرم کو علا کے بٹھایا ہے ان کا انٹرویو ہو رہا ہے سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لیٹسی کے اس ویڈیو میں اصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کا کیا کس طرح سے اپنا آپ کو ریفینڈ کر رہے ہیں سو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بڑے خموش بٹے ہیں ایک وقت تھا جب آپ چہرہ تھے اے آئی ایم آئی ایم کی اور وہ زبان تھے اب لگتا ہے آواز اور زبان چہرہ اور زبان ایک ہو گئی دوہزار انیس کی وجہ سے نہیں نہیں زبان وہی ہے پرانی زبان ہے میری سونچ بھی وہی ہے آپ کا سکیوں لگتا مجھے نہیں معلوم مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ مذہب کی کھل کر بات کرتے کرتے اب آپ پریورتن کی بھی دھرم پریورتن کی بات کرنے لگے ہیں داڑھی چھوڑنے کی بات کرنے لگے ہیں مطلب ذرا سا جو پردہ پہلے رکھتے تھے ہٹا دیا ہے صاحب نہیں نہیں دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سپیٹ جو ہے داڑھی چھوڑنے کی آپ اس کو سمجھے نہیں یہ بتائے کہ اردو میں کردار کس کو کہتے ہیں کیریکٹر سچائی کس کو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم اپنے کردار سے اور سچائی سے آپ کو دعوت دیں گے بلکھو تو افسوس یہ ہے کہ وہ جو نیوز ایجنسی نے جو ترجمہ کیا انہوں نے اس الفاظ کو کھا لیے وہ سپیچ آج بھی ہے میری میں نے بعد میں اس کو ری ٹویٹ کیا اس پہ ہمارے لوگ بتایا کہ بھئے اس میں لفظ کردار اور لفظ سچائی کا استعمال ہے اب اگر اس کو کھا لیں گے اور آپ لوگ نہیں دیکھیں گے میرا کام بھڑکانا نہیں میرا کام ایک سوچ دینا ہے اور بھاشن دینا ضروری ہے کیونکہ یہ فریڈو او ایکسپریشن ہے کانسٹیوشن میں میرا رائٹ ہے اور میں بولوں گا اب اس کو توڑ موڑ کے اگر آپ اردو نہیں سمجھ رہے تو اس کو مجھا رمائے کیسے مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ مہتو کانگشی بہت ہوتے چلے جا رہے ہیں راجنی تیل دوسرا آرو آپ کہتے ہیں آپ کے انداز میں بولوں اگر آپ کی اجازت ہو ہم داڑھی اور چھوڑیں گے وہ کٹیں گے تو ہم اس کو اور چھوڑیں گے یہ بھڑکانا نہیں ہے تو کیا ان کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے آپ کہتے تھے کہ موہن بھاگوات اگر چھوڑا دکھائیں گے تو وندے ماتر ہم نہیں بولوں گا اب آپ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو زبردستی پکڑ کر لے کر جا کر اس کی داڑھی کٹ دینا ہے بلکل اور اس کو پھلنا کہ تو پاکستانی ہے یہ کونسی بات ہے بتائیے داڑھی چھوڑنا تو میرا ایک فنڈیمنٹل رائد ہے اور اگر یہ لوگ اگر یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں کہ در پیدا کیا جائے مسلمانوں در پیدا کیا جائے کہ تم اپنی اسلام کی جو مسلمانی کی جو تمہاری سناکت ہے جو سنبیدان کو دیتا ہے وہ بھول جاؤ اس لئے میں کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی میری داڑھی کو کٹے گا میں پھر چھوڑوں گا اسی در کو آپ انکیش کر کے اپنی مہادم کانکشاہ کو پورا کر رہا جا رہا ہے میں تو در دور کر رہا ہوں کیسے موڈی داری نہیں ہے موڈی کے پاس نکال دیں گے کہ ہم ان کو بھی داڑی چھوڑوائیں گے کس کو چھوڑوائیں گے میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ہماری داڑی اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم داڑی چھوڑیں گے گردن کاٹیں گے بھی تو اسلام پہ رہیں گے اور ہمارے کردار سے اور سچائی سے ان کو کون ہے سر یہی سنگ پریوار کے لوگ مطلب آپ دوسرے دھرم کے لوگوں کو یہ نہیں دیکھئے ہندوٹوا میں اور ہندو میں زمین آسمان کا فرق ہے میں ہندوٹوا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سچائی سے اور ہمارے کردار سے کیسے پہچان ہوگی بلکل ہوگی اگر یہ لوگ بھڑک گئے آپ کی باتوں میں آگئے کل کو کسی جو آپ کے بھاشر مہا پتے ہیں دیکھئے اخلاق کو مارا گیا خاسم کو مارا گیا رکبر کو مارا گیا جنید کو مارا گیا محسین کو مارا گیا پیلو خان کو مارا گیا کون سا ریاکشن ہوا میں کہا کہ سیکیولرزم آپ کو ایک گالی سمجھ میں آتی ہے جو بھارت کے سمویدھان کے پرستاونہ کا حصہ ہے جس کے بل بوتے سترہ کروڑ مسلمان اس دیش میں رہتے ہیں وہ آپ کو گالی لگنے لگی ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ جو سمویدھان میں لکھاوا ہے ہم اس کی مطلب کو اس کی روح کو سمجھے ہی نہیں ہے اور سیکیولرزم کا مطلب یہ بنا کر رکھ دیئے کہ مسلمان جو ہے نام نیہات سیکیولر پارٹیز غلامی کرے سیکیولرزم کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا میڈم کہ ہندوستان کی لوگ سباہ میں جو سب سے بڑی پنچہ ہے تو اس میں سے چار پرستان جیت کیا ہے کہ اس کی غلطی ہے غلطی تو ان سیکیولر پارٹیز کی ہے دوسرے پارٹیز کی ہے سیکیولرزم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بی جے پی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہ دے گجرات میں کمنا ٹک میں بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک سیکیولرزم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ کانگریس کے پریزیڈنٹ مندیروں کو جو اور مجید کو نہ جائے سیکیولرزم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر پر جا کر جو مسلمانوں کو ساپ کہتا ہے اس عدمی کو آپ بازو لاکر اپنے افتار دعوتوں میں بٹھا لیتے ہیں میرا سکولرزم ہم کو استعمال کیا گیا اگر آج سچ سر کمیٹی اگر جو سچ کہہ رہی ہے تو جھوٹی ہے کیا وہ سکولرزم کی وجہ سے موڈی سے بڑے دشمن راہل ہو گئے ہیں کہ آج کل دونوں اتنی برابر ہو چکے ہیں دونوں بھی اندتوا پی آ چکے ہیں آج کل مزاق بڑا اڑھاتے ہیں آپ اگر 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 ایسی نوبت آئے گی کہ کانگریس اور تمام انہیں پارٹیاں مل کر 2019 میں سرکار بنانے کی نوبت میں آجائے اور پھول گاندھی کو پردانمندری کا امیدوار سویکار کر لیا جاتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں میں آپ کو سناتا ہوں میں جب نظام قول نے پڑھتا تھا تو ہمارے ایک لیکچرر تھے ہم زیادہ پڑھتے نہیں تھے وہ کینٹین پہ زندگی گزارتے تھے ہماری وہ ایک دن پکڑ کر رہ کر گئے ہم کو لیکچرریں بٹھائے اور بٹھا کر مجھ سے پوچھے بول انڈین ڈموکریسی کیا ہے میلا سر آپ رہنے کے بعد ہم کیا بولیں بڑے خوش ہوئے وہ انہیں مجھ سے کہا کہ سنو ڈموکریسی یہ ہوتی ہے انڈین ڈموکریسی سویم مڑا کی طرح ہے کبھی کبھی وہ جا کر کسی کے بیکار آدمی گلے میں پھول کا ہر ڈال دیتی ہے تو وہ انڈین ڈموکریسی ہے بیکار آدمی ہے راہل گانڈ میں بیکار نہیں کہہ رہا ہوں انڈین ڈموکریسی ہوئے ہو سکتا ہے عوام کا فیصلہ ہو کوئی بن جائے میں کیا آپ کو لگتا ہے پیپکش کو ریپلیس کر دیں گے راہل گانڈی کو ہٹا دیں گے موڈی ویسی ایک دن لڑائی ہو جائے گی میں کسی کو ریپلیس کرنے نہیں آیا ہوں میری لڑائی پوری سمویدان کے فنڈمنٹل رائٹس کی ہے میری لڑائی انصاف کی ہے اور میں وہ چاہ رہا ہوں مجھے ملے بہت زیادہ بردست بہت زیادہ بردست آپ آپ اصل صاحب کو ہرا نہیں سکتے ان کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ آرگیومنٹس ہیں اف کورس ان کا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سوالوں کا جواب دیئے اور جہاں پہ ڈاڑی کی بات انہوں نے کی کہ پہلے یہ داڑی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک بات ہے دیفینٹلی اگر آپ کسی کو اگر وہاں کسی کو آپ فورس کریں گے کہ آپ داڑی کٹواتے تو اف کورس اس کے اندرے کے زید آجے گی اور وہ دیفینٹلی کرے گا اور وہ داڑی چھوڑنے کی بات کرے گا اور اگر اب ان کے ان کے نظریات پر یہ چیز آ رہی ہے کہ داڑی جو ہے اس کو منوا دیں یا چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ کی جو سچائی اگر آپ کی جو آپ کی جو کا کردار جو ہے آپ کو سچا ہونا چاہیے آپ کو کردار کا اچھا ہونا چاہیے داڑی ایمپورنل نہیں ہے ایکچولی آپ داڑی ہوتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ داڑی کا فائدہ نہیں ہے آپ داڑی نہ ہوتے ہوئے کسی کو دھوکہ کسی کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں اچھا برطاو کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اہم ہے چولی تو میری خیال میں دونوں باتوں پہ داڑی ہونے یا نہ ہونے پہ ان کے آرگیومنٹ کو اف کورس یہ جسریفائی کیا جا سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت کمال طریقے سے انہوں نے سوالوں کو جواب دیئے بہت مضبوط پرسنیلٹی ہے تین لوگ وہاں بیٹھے میں ہیں چلا رہے ہیں لیکن بڑے دھیم انداز سے پر سکون انداز سے ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں آج مجھے ان کی شخصیت کا یہ پہلا بات چلا ہے کہ آپ ان کو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت جلدی غصے میں آیتے ہیں جس باتی ہوئیتے ہیں لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے کابو میں رکھنا ہے اور تیز و تن سوالوں کو کس طرح دھیم انداز سے کٹ کر کے جواب دینا ہے یہ ان کی خاصیت ہے اور یہی ایک بڑے لیڈرے کی نشانی ہے بہت شکریہ آپ کا عبدال صاحب کے آپ نے مجھے اس کے لیے ریکویسٹ کیا اور بڑا مزہ ہے مجھے ایک ویڈیو دیکھیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ